Assignment 2.4 Show that a.b whole square plus a cross b whole square is equal to a square b square یہ dot product ہے اور یہ cross product ہے اس کو left hand side کو right hand side کے equal proof کرنا ہے بہت ہی سمپل ہے آپ کے small questions میں آ سکتا ہے solution کی طرح آتے ہیں ایک دفعہ اس equation کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں اور dot product کو blue میں اور cross product کو red میں لکھ لیتے ہیں students اکثر اس چیز میں confused ہو جاتے ہیں dot product cost والا تھا یا cross product cross والا تھا یا کون سا sign والا تھا اس کو یاد کر لیکن میں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کی رکھا ہے dot لکھ لیتے ہیں dot اور ساتھ ہی کوئی اور لکھ لیں cost تو dot کے دیکھ لیں تین ڈیجٹس ہیں اور cost کے بھی دیکھ لیں تین alphabets ہیں اور دونوں کے بیج میں او آ رہا ہے تو دونوں کے alphabets بھی برابر ہوں اور بیج میں او بھی آ رہا ہو تو پھر وہ والا میچ کرتا ہے تو dot product cost theta ہوتا ہے اسی طرح پھر cross product کیا ہو جائے گا obviously پیچے sign نہیں بچے تو وہ sin theta ہو جائے گا a dot b is equal to a b cos theta اور a cross b is equal to a b sin theta تو اب وہ ہم لکھ لیتے ہیں a b cos theta کا square plus a b sin theta square as it is is equal to a square b square next step میں ہم لوگ جاتے ہیں اس کو square کو open کرتے ہیں تو a square b square cos theta plus a square b square sin theta پھر در اس میں دیکھیں کہ کیا چیز common ہے a square b square a square b square common ہے تو ان کو اکھٹا کر لیں گے اور اندر رہا جگہ cos theta plus sin theta اور cos theta plus sin theta is equal to 1 ہوتا ہے یہ ہم لوگوں نے کلاس ٹینتھ میٹرگنومیٹری میں سیکھا ہے اور اس کو ہم اس طرح لکھ لیں گے a square b square اور اس کی جگہ لکھ لیں گے 1 اب anything multiply by 1 is itself a square b square is equal to a square b square یہ proof ہو گیا لہذا left hand side is equal to right hand side میں ویڈیو کے بیچ میں سٹوڈنٹس کو ڈسٹرپ نہیں کرتا کہ سبسکرائب کریں یا لائک کریں کیونکہ اس سے نہ صرف وہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں بلکہ اپنا فوکس بھی لوس کر جاتے ہیں البتہ ویڈیو کے آخر میں ضرور یاد کرا دوں کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں یہ آپ کے استاد کے لئے اکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں خوش رہیں اور رابطے میں رہیں